ایس ایس پی سینڈپل کی جو تین ہے ایس ایس پی سینڈپل کے ہمراہ ان کی تین ہے یہاں پر اولڈ سٹی ایلیا نپیر پر ایک امارت میں کارباری کرتے ہوئے اسلحہ جو ہے وہ زمین دوست اس کو برامت کیا ہے جبکہ یہ آپریشن جو ہے وہ سات دنٹے سے جا گیا ہے اگر میں کتھاؤں تو یہاں پر جو اسلحہ ہے وہ جلید اسلحہ ہے جو جنگ میں بھی جنگ میں استعمال کر جاتا ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایرکرافٹ جو گنز ہیں وہ اس میں بڑی تعداد میں ملی ہیں جو ریوالور ہیں وہ بڑی تعداد میں ملی ہیں جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے پھر اس کے جانب سے جو امارت گرانے کا مواد ہوتا ہے وہ بھی اسلحہ میں شامر ہے جبکہ سات گھنٹے سے یہ آپریشن جاری ہے امارت کو جو ہے پلس اور رینجرز نے کٹن آف کیا ہوا ہے اپنے امارت کو اپنے احسار میں نیابا ہے کوئی بھی غیر متعلق افراد جو ہے بلڈن کے اندر یا بھارت جانے کی اجازت اس کو نشنی ہے اس وقت بھی اگر میں کیمرومنٹ تاب شامر ستی کے رکھائیں تو اس امارت کا جو گودانم ہے اس کی کھلائی جاری ہے اور ابھی بھی اسلحہ جو ہے اگر میں آپ کو یہاں پر جو ریوالور ہیں یہ ایک خاص بتائی جاری ہے کہ یہ خاص قسم کی ایک ریوالور ہے جو یہاں سے زنگ آلود جو ہے یہاں سے برامت ہوئی ہے یہ کافی تعداد میں یہاں سے بھی ریوالور نکلی ہے اور یہ اسلحہ کس کا ہے کس نے یہاں پر چھپایا ہے یہ امارت جو ہے وہ کس کی ہے مگر یہ گودانم جو ہے بدایا جا رہا ہے کہ کوئی شفیق نامی شخص ہے اس کا یہ گودانم ہے جس کا گودانم کے اندر سے یہ اسلحہ زمین کے اندر سے نکالا جانا ہے جبکہ پولس کے مطابق تقریباً کچھے یا سات سال پرانا یہ ہو سکتا ہے ابھی مزید تفتیش کی جائے گی کہ اسلحہ کس نے چھپایا کہاں سے یہ اسلحہ آیا اور اس کے بعد ہی یہ بتایا جائے گا جب تک میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو بہار کا ایرین ہے یہاں پر یہ اسلحہ چھپایا گیا تھا